بڑھتے ہیں آگے بعد وزر خارجہ سبرومنیم جیشنکر کے حوالے سے جو کہ اس وقت تاشکن میں اس کانفرنس کا حصہ تھے جہاں پر چین پاکستان سمیت دیگر مالک بھی اس کانفرنس کا حصہ تھے لیکن اس بیچ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے زیر انظام کشمیر کے علاقوں کے اندر چین کی دخل اندازی سے جو منصوبے تیار کیے جانے ہیں اس سے لے کر ایک بار پھر وزر خارجہ کی طرف سے پاکستان اور چین کی موجودہ جو اس وقت جو حکمت عملی ہے جس کے تحت یہ منصوبے تیاروں نے اس پر سوال اٹھائے گئے ہیں حالانکہ انہوں نے کسی کا خاص طور سے نام نہیں لیا لیکن جس طریقے سے تعمیراتی سرگرمیاں انجام دی گئی ہیں خاص طور سے پی اوکے کے اندر اس کو لے کر ایک بار پھر چین اور پاکستان پر انہوں نے ضرور کہیں نہ کہیں اشارہ اس چاند کرتے ہوئے دونوں اطراف سے جو منصوبے تیار کیے گئے ہیں اسے ایک بار پھر کشیدی کا باعث بھی اپنے خطاب کے دوران مانا ہے دوکٹر سپرمنیم سوامی نے اگرچہ چین اور پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن دونوں ملکوں پر تاپر توڑ حملے کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے اندر قیام امن کے اندر جو بڑی رکاوٹیں ہیں وہ یہ دو ملک پیدا کر رہے ہیں اور اس ساؤت ایشیا کے اندر قیام امن کو جو خطرہ بھی لاحق ہے وہ اسی طریقے سے ہے کیونکہ جس طریقے سے چین پاکستان اکنومک کوریڈور کیا سٹرکچر پاکستان کے اندر اور پی اوکے کے اندر بن رہا ہے اس پر اعتراض ہے اور پھر طالبان کو لے کر جو معاملہ سامنے آ رہا ہے اور جس طریقے سے طالبان کے نظام کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاری ہے اس پر بھی تنقید کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ افغانستان میں قیام امن تب تک ممکن نہیں ہے جب تک سبھی فریقین کے ساتھ بات جیت نہ ہو اور کسی بھی ملک کی مداخلت وہاں پر نہ ہو تب ہی جا کر اکنومی اور دیگر معاملات وہاں پر سیٹل ہو سکتی تھے ہیں ڈاکٹر جیشنکر کل تاشکن میں کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو ہم انہوں نے صاف کر دیا کہ اوزبیکستان نے جس طریقے کا جو انیشیٹو لیا ہے جو پہل کی ہے یہ خوش آئند ہے اور اس پہل کا احتمام کرنا ہی اس بات کی اکاسی ہو رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر چھوٹے بڑے پلیئر کس طریقے سے افغانستان اور افغانستان سے لگنے والی سرہ دیں اور موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس کانفرنس سے صاف نظر آ رہا ہے بات ڈاکٹر سبرمنیوم جیشنکر کی جو کل تاشکن کے اندر بات کر رہے تھے